موسیقی السلام علیکم آن نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر سب سے پہلے ہیڈ لائنز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تینوں لال محال دانیال اور افضلال عوام سے مسترد تلال چودری سپریم کورٹ سے بھی پانچ سال کے لیے نہ اہل توہین عدالت کے مرتقب لیگی رہنما نے عدالت پر فاس ہونے تک دو گھنٹے پانچ منٹ قید کی سزا بکتی ایک لاکھ روپے جرمانہ آئے موسیقی بے لگام گھوڑے آپے سے باہر ہو گئے تھے اب پانچ سال لکیریں نکالیں شیخ رشید کا تلال چودری کی نہ اہلی پر رد عمل شاہ محمود قریشی بولے آئینی ادارے کی تزہیر کرنا مناسب نہیں ہم اداروں کا احترام کر کے ہی آگے بڑھ پائیں گے کرز رضا کرانا واپس کر دیں ہم یہ رقم ڈیم کے لیے استعمال کریں گے چپن عرب روپے کرز مافی کیز میں چیف جسٹس کیری مارکز بینک افسران اور گرز ناہندگان کی حتمی فیرست آج ہی طلب کرنے کی ہی دائے موسیقی کپٹان کی بنی گالا کے بعد اب لاہور میں بیٹھ کے نو منتقی برکان اسمبلی سے ملاقات میں وزیر اعلیٰ کے نام کا حتمی فیصلہ متوقع وفاق میں پی ڈی آئی کی حکومت پر ایم قیم نے بھی مہر لگا دی متحدہ کا قومی اسمبلی میں حکومتی بینچس پر بیٹھنے کا اعلان آج اپوزیشن کی ای بی سی میں شرکت سے بھی معذرت تحریک انصاف سے نبتنے کے لیے اپوزیشن نے بھی آج تینے چڑھا لیں بلاول بھٹوکی میں زبانی میں اپوزیشن کی آل پارٹی کانفرنس آج ہوگی وزیر اعظم اور سپیکر کے لیے متفقہ امیدوار نامزد کرنے سمیت احتجاج کا لاحے عمل دے ہوگا اڈیالا کے قیدیوں سے ملاقات کا دن نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ڈیٹائر سفٹر میٹنگ روم میں منتقل کر دیئے گئے قیدی جس سے ملنا چاہیں گے صرف اسی کو اجازت ملے گی لاہور میں بجلی کا بڑا کریک ڈاؤن آدھا شہر تاریکی میں ڈوبا رہا چدید گرمی میں طلب بڑھنے سے سسٹم اوور لوڈ ہوا اور بان روڈ پر گریڈ سٹیشن میں ڈگنی کی خرابی ہوئی کئی گھنٹوں بعد فرامی جسوی طور پر بحال کر دی گئی چودہ آگست کی تیاریاں زندہ دالانے لاہور کسی سے پیچھے نہیں پرنٹنگ پریس ملازمین کا مقصود انداز سے ارض پاک سے محبت کا اظہار جھنڈیوں بیجز اور پوسٹرز کی مانگ بڑھنے پر شہر پر کے چھپائی سینٹرز میں دن رات کام جاری بہت مشکل ہے ہر لمحے کی خبر رکھنا جاگتے رہنا خوشیار رہنا آسان نہیں خبر کو پڑھنا پڑھ کے پرکھنا اور لوگوں تک پہنچانا بہت ہمت چاہیے طاقت سے نظریں ملا کر بات کرنے کے لیے نواب شاہ باندی کے قریب ٹرین اور آئل ٹینکر میں تصادم آئل ٹینکر تباہ ٹینکر خالی ہونے کی وجہ سے بڑے نقصان سے محفوظ رہا ٹینکرز ڈائیور اور کنڈیکٹر محفوظ رہے پسرور کے ناغرہ لنک روڈ پر دو موٹر سائیکلوں میں تصادم بطالے سالہ مقصود احمد زخموں کتاب نال آتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا مدسر اور شہباز مسیح شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو تشویش ناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا رحیم یار خان تین نامعلوم افراد کا نیجی ٹی وی کی گاڑی پر حملہ گاڑی کے شیشے توڑ دیئے گئے اطلاع ملنے پر تھانہ ایڈویین نے موقع پر پہنچ کر کاروائی شروع کر دی ٹیکسلا خان پورڈ ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہوتے ہی اسلام آباد کو پانی کی سپلائی شروع کر دی اس حوالے سے ڈیم انتظامیہ کا کہنا تھا کہ خان پورڈ ڈیم میں پانی کی سطح ڈیڈ لیول پر پہنچ جانے کی وجہ سے سپلائی بند کر دی گئی تھی جو گزشتہ بارشوں کی وجہ سے ڈیم میں پانی کی سطح 18 فٹ بلند ہوئی ہے کوڑ چٹھا میں شوریہ کے ناز سے پانی چوری ہونے لگا باثر زمین داروں نے محکمہ انہار کے اہلکاروں سے ملی بغت کر کے چک مسو کے مقام پر درجنوں غیر قانونی کٹ لگا کر پانی چوری کر رہے ہیں جبکہ شوریہ کے اندر رکاوٹیں ڈال کر تیل تک پانی کی فرامی بھی روک رکھی ہے جس کی وجہ سے کسان پانی سے محروم ہیں کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت ہر سال ہم سے آبیانہ تو وصول کرتی ہے مگر ہمیں تیل تک پانی فراہم نہیں کیا جاتا کسانوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا چنیوٹ ڈی ایچ کیو کے آئی ٹین چارج کی جانب سے وی ٹی آئی طالبات کو جنسی حراسہ کرنے کے خلاف احتجاج آئی ٹین چارج کو فل فور زلہ بدل کرنے کا مطالبہ عدیل آئی ٹین چارج کو بچیوں کے ساتھ بتمزی کرنے پر چنیوٹ میں رہنے کو کوئی حق نہیں احتجاج کرنے والی طلبہ کی میڈیا سے گفتگو ہمارا نکاب اتارنے کی کوشش کی ہے اور ہمیں ٹوچر کرتا ہے اور ایک میم نے بھیجا ہے دوسری میم کو بلانے میں گئی ہوں تو آگے سے ٹوچر کرتا ہے کہتا ہے آپ نکاب کے پیچھے کیا گل کھلا رہی ہو ہمیں ٹوچر کرتا ہے ایسے مردوں پر لانت ہے لگتا ہے اس کے گھر میں ماں بین نہیں ہے جس کو بیٹی جات کی عزت ہی نہیں ہے وہ خود کو سمجھتے کیا ہے ادیل ایڈیمٹ کو نکالا جائے اٹک کی تحصیل حسن عبدال سے چند دل پہلے اگواں ہونے والے دو کمسن بچے دیتے ہوئے ایس پی انویسٹیگیشن احمد مہید دین ایس جی پی او حسن عبدال تنویر احمد ملک اور دیگر عملے کی خصوصی ٹیم تشکیل دی سرچ اپریشن کرنے کے بعد ملزمہ انم کو مقبر کی طلاب پر اٹک پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ہی دونوں بچوں کو بازیاب کر کے ملزمہ انم کو گرفتار کر لیا اس حوالے سے ایس پی ملک تنویر احمد نے پریس کونفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملزمہ سے تفتیش جاری ہے اور مزید انکشاق ہونے کی توقع ہے بچوں کے باپ کو یہ بتایا کہ میں جو ہے مجھے گھر سے میرے خامن نے مار پیٹ کے جو ایڈکٹ ہے اس نے نکال دیا ہے میرا کوئی نہیں یہاں پہ تو اس نے انسانی ہمدردی کے ناتے اس نے کہا کہ تم میرے گھر آجاؤ اور اپنی بیوی کو جا کے اس نے اسے ہینڈ آور کیا تو ازرائے ہمدردی لیکن اس بیچارے کو تو نہیں پتا تھا کہ مقصد ہے کہ وہ کیا تو یہ خاتون مقصد ہے کہ اس کی شادی کو بھی جو چیز سامنے آئی ہے دس سال کا عصہ ہو چکا ہے تو اس کے اپنی کوئی اولاد وغیرہ بھی نہیں ہے تو باقی وہ نارمل ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے بس یہ پھر ایک انسانی فطرت ہے لیکن یہ ہے کہ اس دوران اس نے بچوں کو فیڈ بھی کیا ہے چنیوٹ میں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں مختلف علاقوں سے تین منشیات فروش ملزمان گرفتار ملزم زفر اور لال خان کے قبضے سے سو لیٹر شراب برامت بدنام زمانہ منشیات فروش ملزم زفری کے قبضے سے ڈیڑھ کلو چرس برامت ملزمان کے خلاف تھانہ رجعو صدر اور تھانہ محمود والا میں مقدمات درج کر دیے گئے اوکارا کے نواہی گاؤں جگیاں حامو میں چھ سالہ بچی سے جنسی زیادتی ملزم گرفتار تفصیلات کے مطابق نواہی گاؤں جگیاں حامو کے رہائشی حاجی محمد اقبال بھٹی کے چھ سالہ بچے اپنے نانا کے گھر جا رہے تھے راستے میں عباش ملزم نازم علی نے زبردستی پکڑ کے مبینہ زیادتی کی کوشش کی تو کم سن بچی نے چیخنا شروع کر دیا جس پر اہل مولا موقع پر آگئے اور ملزم کو موقع سے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا مقامی پولیس نے مدعی کی تحریر درخواست پر قانونی کاروائی شروع کر دی بورے والا تھانہ صدر کی حدود میں عباش کی بارہ سالہ مازور لڑکے سے مبینہ زیادتی اس حوالے سے متاثرہ بچے کا کہنا ہے کہ ملزم شہباز عویس عدیل اور اسد نے مجھے زبردستی زیادتی کی اور مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں بھی دیں پولیس تھانہ صدر نے میڈیکل کے لیے تحصیل ہٹ کورٹر ہسپتال منتقل کر دیا مزید کسی بھی خبر سے بخبر رہنے کے لیے لوگن کیجئے ہماری ویب سائٹ بہت مشکل ہے ہر لمحے کی خبر رکھنا جاگتے رہنا خوشیار رہنا آسان نہیں خبر کو پڑھنا پڑھ کے پرکھنا اور لوگوں تک پہنچانا بہت حمد چاہیے طاقت سے نظرے ملا کر بات کرنے کے لیے